السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابیٰ یا سیدی یا نبی الملاہم اقبال کلنگ لہوری مصور پاکستان محسن پاکستان مصدر اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے عاشق سادق اقبال رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا ہم ہے مسلم یہ پورا جہاں ہمارا یہ کوئی مت بولے یہ تحریک لبائی کی رسول اللہ کوئی محدود ہے یہ پاکستان میں رہنے والے مسلمان ان کے اوپر ہم نے کوئی ظالم اور جو انا زددار حکمران مسلط کر دیئے ہیں یہ مغنوب ہو جائیں گے یہ تمہاری بول ہے یہ تمہاری بول ہے میں پہلے دوستوں سے بات کروں جو دھوم سے چھپ رہے تھے جو آج اس ہلکی سی دھوم سے چھپنے کے لئے سائیڈوں پر جا رہے ہیں آپ کو منظر دیکھیں میدان محشر کا منظر ہوگا سورج بھی آج بہت دور ہے یہ سغا نیزے بھی ہوگا آج اُلٹی سائیڈ ہے اس طرح سائیڈ بھی سیدھی ہو جائے گی آج زمین مٹی کی ہے تب زمین بھی تعملے کی ہو جائے گی نہ کوئی درست ہوگا نہ کھانے کو چیز ہوگی نہ پینے کو چیز ہوگی نہ کوئی شتر ہوگا نہ کوئی سہارا ہوگا سب اپنے اپنے پسیمے میں یہاں پر دوبے ہوئے ہوگے بھاگ رہے ہوں گے کہاں صرف اور صرف ایک سہارا ہوگا اور اس سہارے کا نام لیوائل حمد ہے وہ پرچم ہمارے امام الانبیاء کے پاس ہوگا اور اس پرچم کے سائے کے تلے صرف بہی آسکے گا صرف بہی آسکے گا جو آج رسول اللہ سے پیار کر کے جائے گا جو آج رسول اللہ کی عصد و نموس پر پہلا دے کے جائے گا جو میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں آج آپ یہاں یہ ہلکی سی دوب پرداشت نہیں کر پا رہے بتائیں وہ دوب کیسے پرداشت کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دوب سے آپ پچیں اور لیوائل حمد کا سائے نصیب ہو تو آج دنیا میں حضور نے اپنے پر جملوں کو بھیج کر لبائی کی عصد اللہ کا پرچم بران کروایا ہے جو اس پرچم کے سائے تلے کھڑا ہونا چاہتا ہے آج حضور کے اس لبائی کی عصد اللہ کے پرچم کے سائے تلے آ جائے رہے گا یوں ہی ان کا اور ذکر ان کا رہنے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائے جائے جانے والے آج آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے یہ قیامت میں اگر مان گیا اور یہ ہماری ریلی اور پاکستان کا مطلب جب پاکستان بنا تو حقا بھی یہی تھا آج بھی یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہہ اللہ کا مطلب کیا ہے لا الہہ اللہ نعرہ لگانے کا مطلب کیا نہ یہ سیاست کے لئے نعرہ لگایا گیا نہ روٹی کے لئے نعرہ لگایا گیا نہ ملک الات کرنے کے لئے نعرہ لگایا گیا کہ ہم یہ خطہ اس لیے حاصل کر رہے ہیں جہاں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوگا اور بلند ہوگا اور تحت پر قانون بھی مصطفیٰ کا ہوگا جہاں فیصلے بھی قرآن و حدیث کے ہوگے جس مقصد کے لیے بنیادا آج ہنو کے یہ غلام اسی مقصد کے لیے دوبارہ آگئی ہیں دوبارہ آگئی ہیں اور اس ملک کو اسی مقصد کی طرف واپس لے کر جانا ہے اور ہم یہ ریلیاں اس لیے نکالتے ہیں تو ہم کو بتانا چاہتے ہیں یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ عورتیں دکھٹے اتار کر بزاروں میں آئیں یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ ہماری نوجوان نسل موٹسیکروں کی بیسکیاں نکالے اور بزاروں میں شور کریں یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ یہ باجے بجا کر شور گھول کریں یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ یہاں تنجر خلے کیے جائیں یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ یہاں مندر بنائے جائیں یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ مساجد شہید کی جائیں یہ ملک اس لیے بنا کہ یہاں رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا جائے گا تو آج دارِ ختمِ نبوت اور اس عظیم مشن اس مقصد کی طرح جو آئی ہے قوم وہ صرف تحریکِ لبائکی رسول اللہ ہے جو پاندیش مشن کے ساتھ کھڑی ہے اس کا نام تحریکِ لبائکی رسول اللہ ہے اور کسی کا مشن اپنا اپنا ہے جتنی تنظیمیں ہیں اور کسی کا اپنا اپنا مشن ہے کسی کے مشن میں کسی کے منشور میں نہ لبائک کیا رسول اللہ جیسا کوئی منشور ہے نہ پاکستان کے دفاع کا کسی کے پاس منشور ہے نہ رسول اللہ کی اس نبوز کا کسی کے پاس منشور ہے نہ ختمِ نبوت کا کسی کے پاس منشور ہے نہ عوام کے تحفظ کا کسی کے پاس منشور ہے کوئی بوز کو بھونکتا ہے کوئی ملک کی قطاریاں کرتا ہے نا نا لبائک یا رسول اللہ ایسا کرنے والی نہیں ہے لبائک یا رسول اللہ سر مدان میں اس لیے آئی ہے کہ ان تمام غبتاروں کو نکال کر اس ملک کو پاک دیا جائے اور جیسے فوج بابلی فرماتے تھے پوری دنیا کے نمبر ایک ون فوج پاکستان کو ملی ہے تو پاکستان کو قانون بھی دنیا کا نمبر ون لا الہ الا اللہ والا میرا ہے تو جیسے فوج ہیں اسی طرح قانون بھی پاک اپر رہا جائے اور اس کے مطابق تحسلیں ہو اور ہم نے یہ لے جنو جوان ابھی ادلی لے کر شرک ہوئے ہیں آخلا مسال المرحبہ کہتے ہیں اقبال قلندر الحوری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقبال رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقابی روح جب پیدار ہوتی ہیں جوانوں میں اقابی روح جب پیدار ہوتی ہیں نوجوانوں میں پھر ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے اسمانوں میں زمین و اسمان کے درمیان نوجوان نسل کروکنے والی کوئی چیل نہیں ہے یہ ظالم ان کی کوئی حسیند نہیں ہے اقبال رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و اسمان کے درمیان اگر موجوان نسل حضور کی غلامی میں کھڑی ہو کچھ بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی تو یہ کمیلے کیا کر سکتے ہیں ہمارا پسیمت آپ لوگوں نے کر رہی ہیں اور ہم نے یہ ریلی کا نام رکھا ہے لبائی ازادی مارچ لبائی ازادی مارچ یہ کیوں رکھا ہے پچھلے تینوں بڑے لوگ پیر رہے ہیں ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ہمارے قائد مہترم نے فرمایا نچن آلیہ دے پتر قدی ازادی کی جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں آج دار ختم نبوت جنگ لڑ رہے ہیں آج دارِ ختمِ نبوت آزادی دی جنگ صرف وہی لر سکتا ہے جندے قول ملشنِ حسانی ہوئے آزادی دی جنگ اوہی صرف لر سکتا ہے جندیاں رگا میں چھونِ حسانی ہوئے آزادی دی جنگ صرف وہی لر سکتا ہے جنہوں ایک چملہ جاد ہوئے کہ امامِ علی مقام میں اے سلام نے سفیقہ آنے میں دسوں کی ساڑھی ریلی پہلے دی اگر آمن چاند یادن سمیتر باندھ گا دیں صرف ازادی دی جنگ اوہی صرف لر سکتا ہے جنہوں اے امامِ علی مقام امامِ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدانِ کربلا جتو یا پیان یاد ہوئے آپ نے فرمایا تھا آپ نے فرمایا سی کہ اے بدم جدہ پنیائی مرن واسکتے ہیں امامِ علی مقام نے فرمایا اے جسم جدہ پنیائی مرن واسکتے ہیں پھر کیوں نے حضور دی نہ دے میٹ کے مر جائے پھر کیوں نے حضور دے نہ دے کچھ کے مر جائے پھر کیوں نے حضور دے کچھ کے مر جائے اے ملک پرے آزور دی کھاتر اگر کسے نے چوہویں کتینا در کانگے کے رہے گا یو بھی انتا ترکا رہے گا رہے گا یو بھی انتا ترکا رہے گا پڑے کھاٹ ہو جائیں جل جائیں